السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج ہم آپ کے لئے ایک بھی مزداد سی ریسپی لے کے آئے ہیں بیف کباب کی جس کے لئے میں نے یہ چھے عدد مرچے لے لی ہیں ثابت دیکھیں ان کو اس طرح سے میں نے چاپ کر لیا ہے اس کو رفلی چاپ کیا ہے کیونکہ میں اس کے ساتھ میش کروں گی اور ایک عدد پیاز لے لیا ہے اور دو انچ کے ٹکرہ میں نے ادھرکا لیا ہے میں نے مشین میں پہلے کیمہ تیار کر لیا سارا اور کچھ کیمہ میں نے رکھا ہے مشین کے اندر آپ دیکھیں اس میں میں لسن کے جووے ڈالوں گی یہ بارہ تیرہ جووے لسن کے یہ ٹکرہ ایک میں نے انچ کا یہ ادھرک کا ڈال ہے اس میں ساتھ اس میں ڈالیں گے یہ ریڈ اور ہاری مرچے مکس ہیں یہ ریڈ ہو گئی تھی تو میں نہیں ڈال لیا ہے میں نے سوچا وہ دوسری میں نہیں ڈالوں گی یہ ہی ڈالیں اور ایک عدد میں نے پیاز لی تھی میڈیم سائز کی وہ ڈال لوں گی اس میں یہ ہم نے ڈال دی ہے اس میں آپ جائے گا گرین اونیا گرین اونیا اس سے بڑے مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ تو آپ سارے ٹھوٹلی وہ ہی ڈال لیں تو آپ کو وہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور میرے پاس بس تھا دو تھے چھوٹے چھوٹے سے میں نے وہ ہی ڈال دی ہیں ساتھ میں نے دوسرا پیاز ڈال لیا تھوڑا سا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ہلدی ڈالیں گے تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ میں نے ہاف چمچ ہلدی کا ڈال لیا ہے اس میں ڈالیں گے سوکہ دھنیا ثابت یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے اس کے اندر دو چمچ میں نے ڈال لیا ہے اس سے خشون بھی اچھی آتا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا اس کا آتا ہے سوکی میتھی ہے یہ ڈالیں گے ایک چمچ میں نے یہ ڈال لیا ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے آپ کو بار بار آپ پھر بنائیں گے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون میں نے یہ ڈال لیا جوائن اس کے اندر اس میں آپ زیرا جائے گا ایک چمچ زیرا جائے گا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون گیا یہ لیرہ اس کے اندر اور اور یہ پیسہ وہ گھرم سالہ ہاف ٹی سپون یہ جائے گا اور اس میں جائے گا نمک جائے گا ہاف ٹی سپون آپ دیکھیں اگر آپ زیادہ سند کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو چوب کریں گے اے ہاں جو ، اے ہم نے چوب کر لیا دیکھیں کہ تازہ بردست ہو گیا اس طرح سے کباب نہ ٹوٹیں گے جوڑیں گے بھی اچھے اور جلد تیار ہوں گے پک کے نا اور ٹیس بھی اچھا آئے گا مکمل اس کی تیاری آپ کو دکھاتے ہیں ایک چمچ نہیں ڈالیں گے اور ایک چمچ اس کے اندر کیوں کہ چربی ہو گیا رہا نہیں ہم نے ڈالی اس وجہ ساکہ میں اس میں ایک چمچ یہ ڈالیں گے یہ مکس کر رہے ہیں اب اس کو جو مٹیریل ہم نے لیادہ بنایا کی میں میں سارے مسائلیں ڈال کے سارے اس میں مکس کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک چمچ ہو گھی کا ڈال دیا ہے اور ایک ڈال دیا ہے ہم نے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اب میں نے یہ آئیل ڈال ہے اور یہ گرم ہو گیا آئیل زیادہ گرم نہیں کرنا پہلے بلکل نارمل سا کرنا ہے تاکہ یہ کباب جو ان ایک دم جلنانا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے بنائے میں اب یہ ڈالوں گی اس کے اوپر بلکل نارمل سا میں نے نرم کیا ہے گرم کیا ہوئے آئیل کو اب میں تھوڑا سا اوپر میں نے اس کو ہائی فلیم پہ کیا ہے تاکہ یہ کباب اچھی طرح سے اوپر نا پانی شوڑنا شروع کر دیں گے پھر اور پھر بلکل اس کو لائٹ کر دیں گے میڈیم پہ کر دیں گے یہ دیکھیں ریڈی ہو رہا ہے ہمارے کباب بڑے زبردست یہ جو تیار ہو گئے ایک سائیڈ پر کرتے ہیں باقی دوسروں کو سینٹر میں رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں اور بچے انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے کباب تیار ہوتا ہم کھائیں آج بڑے خوش ہیں ان کی پسندیدہ آج کھانا تیار ہو رہا ہے کچوں کو بہت پسند ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست مزے مزے کے کباب تیار ہمارے ہو گئے ہیں کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں بیف کے کباب ہم نے بنائے ہیں آپ بھی بنائیں اور ان کو بہت انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کتنے اچھے یہ دیکھیں گرم گرم میں بڑے مزے کے اور جوسی بنے ہیں اور بہت مزے کے ساکھ ہیں ضرور تھائیے گا ساتھ میں دھنیا کی یا پوزینیا کی چکنی ضرور رکھے گا سالٹ کے ساتھ اس کو نوچ فرمائے اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری مزے کو بہت زیادہ یاد رکھے گا شکریہ بائی بائی ٹھیک کے اللہ حافظ